لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج حضور امت کے غم گسار ہیں حضور امت سے محبت کرتے ہیں امت پہ شفقت کرتے ہیں امت سے پیار کرتے ہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ انسان جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو مرتبہ بڑا مل جاتا ہے تو بڑے مرتبے پر پہنچنے کے بعد اکثر انسان چھوٹے درجے والوں کو بھول جاتا ہے چھوٹے درجے والوں کو فراموش کر جاتا ہے میں اپنے ایک ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جب اس نے انجینئرنگ کی ڈگری کو حاصل کر لیا اور وہ انجینئر بن گیا تو انجینئر بننے کے بعد بہت سے مالداروں سے اس کے روابیت ہو گئے ایک دن اس کا بڑا باپ کرسی لگا کر گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا حالانکہ اس کے باپ کی بہت زیادہ خوبصورت شکل نہیں تھی بہت اس کا باپ حسین نہیں تھا لیکن چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے سے اوپر اٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کبھی گریبی سے اوپر کی سطح پر جاتے ہیں تو ابھی وہ گریب گھرانے کا لڑکا انجینئر بن کر اور بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہوئے تھے اس کے چند دوست اس کے گھر آئے اور آنے کے بعد اس کو پوچھا اور پوچھنے کے بعد وہ چلے گئے اس کا بڑا باپ میلہ کچیلہ لباس پہن کر گھر کے آنگن میں کرسی پہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ابھی وہ ہے نہیں اور پھر وہ چلے گئے کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اس سے ملاقات ہوئی تو کہاں یار ہم تو تمہارے گھر گئے تھے لیکن ہم نے تم کو وہاں نہیں پایا ایک بڑا شخص میلے کچیلے کپڑے پہن کر وہاں پہ بیٹھا تھا ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ ہے نہیں وہ کون تھا تو اس وقت تو اس کو شرم آئی یہ کہنے کے لیے کہ وہ میرا باپ تھا تو اس نے کہا وہ دراصل ہمارے گھر میں کام کرنے والا ایک بندہ ہے جس سے تمہاری ملاقات ہوئی میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ایک بیٹا انجینئر بن جائے تو اپنے مالدار دوستوں کے سامنے وہ اپنے باپ کو باپ اس لیے نہیں کہتا کہ ایک میلے کچیلے کپڑے والے سے اگر میں نے اپنا تعلق ظاہر کر دیا تو میری امیج کو کیا اثر پڑے گا میری عزت پر کیا اثر پڑے گا میری عابروں پر کیا اثر پڑے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی رشتے دار کو گناہ کرتے ہوئے انسان دیکھے اور کہے کہ وہ جو فلان شراب کے اڈے پر دیکھا گیا کیا وہ آپ کا بھائی تھا تو ایک نیک بندہ فوراں دامن جھڑکتا ہے نہیں بھائی امارہ تو اس کا بہت دور کا رشتہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں گربت کی بنیاد پر لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں گناہوں کی بنیاد پر لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں گنے گار کو کوئی فخر سے اپنا نہیں کہتا پاپیوں کو کوئی فخر سے اپنا نہیں کہتا اس لیے کہ اگر ایک باپ بھی چوری کرتے بھی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو کبھی وہ اخبار میں دے دیتا ہے بھائی وہ چوری کی راہ پہ چلا گیا ہے اگر وہ کسی کے گھر چوری کرے وہ میرے پاس نہ آئے میں نے اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے اس لیے کہ انسان کو اپنی فکر ہے اگر کسی چور سے میرا رشتہ ثابت ہو گیا تو مجھ پہ کیا اثر پڑے گا اگر کسی شرابی سے میرا رشتہ جوڑ دیا گیا لوگ میرے مطالق کیا رائے قائم کریں گے اللہ اکبر لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا پر کس مو سے میں ان کو خراج پیش کروں اور اپنی قوم کو میں ان کے احسان کا کس طریقے سے اللہ اکبر یہ احسان ان کا بتاؤں اور لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھاؤں کہ لوگوں اگر باپ چوری کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے زنا کرتے ہوئے دیکھ لے ہاتھ جھٹکتا ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں اے اللہ جو نیک ہے وہ دیرے ہیں اور جو باپی ہے وہ میرے ہیں مصطفی جان رحمت کو امت سے پیار کتنا ہے کتنے بڑے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں وہ کہ جب مسجد اقصہ میں پہنچے تو سارے انبیاء ان کے پیچھے ہاتھ بان کر کھڑے ہیں اللہ اکبر لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے متعلق لوگوں کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گنہگار بھی ہیں امت میں پاپی بھی ہیں امت میں سیاہکار بھی ہیں لیکن کوئی ایک منزل تو بتاؤ کہ حضور علیہ السلام نے کہیں سے ہمارا رشتہ ہم سے اپنا رشتہ منقطع کیا ہو بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں امت کو فراموش نہیں کرتے یاد رکھیں آقا کریم کے دل میں امت سے اتنا پیار ہے ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہ کرے ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہ کرے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ رسول اپنی امت سے پیار کرتے ہیں ہر نبی نے امت ہر نبی نے اپنی امت سے پیار کیا لیکن اتنا نہیں کیا جتنا میرے آقا نے کیا حضرت نو علیہ السلام کو جب قوم نے مارا توجہ کریں ایک دو مرتبہ نہیں بہت مارا بار بار مارا ایک دن حضرت نو نے کہا اے اللہ ان کو ایسا ڈبا کہ ان میں کوئی نہ بچے اور حضور علیہ السلام کو بھی قوم نے مارا اور کیسے مارا حضرت فاروق عاظم کہتے ہیں اللہ اکبر ذرا توجہ کریں امت سے پیار کتنا ہے امت سے محبت کتنی ہے فاروق عاظم کہتے ہیں اتنا مارا کہ حضور کے دانت شہید کر ڈالے اتنا مارا کہ حضور علیہ السلام کی نالین خون سے بھر گئی اتنا مارا کہ حضور کے لباس اقدس کو پھار دیا اتنا مارا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ حضور کو اٹھا کر صحابہ پہاڑ کی طرف لے گئے اللہ اکبر اور چاروں طرف سے صحابہ میرے رسول سے حضرتے ہیں آقاب آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی آپ ان بدبختوں کے لئے دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائیں اس لئے کہ جب زبان نو چلتی ہے تو قوم ہلاک ہو جاتی ہے ایک انسان بھی زمین پر نہیں بچتا اگر آپ زبان کھول دیں یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اللہ کے حبیب نے زبان کھولی اور یوں کہا اللہ مہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت اتا فرماؤں یہ مجھے نئی جانتی آپ گوھر کریں قرآن حضور کی شان بیان کرتا ہے ہم آج پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس انسان کے لیے بچ جاتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے جو ہم پہ احسان کرتا ہے جو پیار کرتا ہے لیکن پوری امت مل کر پوری امت مل کر میرے نبی سے جتنا پیار نہیں کر سکتی تنہا حضور نے اپنی پوری امت سے پیار کیا ہے پوری قوم سے پیار کیا ہے اور اس محبت کا صلاح اس امت نے حضور کو کچھ اچھا نہیں دیا ہے کچھ اچھا نہیں دیا ہے اگر ٹیچر پڑھا دے تو لوگ اس کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اگر نبی کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے یہ تو اچھا نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں باپ آ جائے تو اس کے احترام میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اگر کوئی نبی کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو لوگ اس پر مناظرے کرتے ہیں میں اپنی نوجوان نصد کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ساری باتیں اپنی جگہ رکھئے لیکن کم سے کم محبت کے سلے میں محبت تو دیجئے کم سے کم پیار کے سلے میں پیار تو دیجئے کم سے کم الفت کے سلے میں الفت تو دیجئے ظالم و محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے اداوت کیجئے آئیے وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم سے ہی نہیں بلکہ اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں کیونکہ امت میں مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے انسان بھی ہے اور جانور بھی ہے چرند بھی ہے اور پرند بھی ہے آئیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول عظمت والا رسول یہ جَاءَكُمْ کہہ رہا ہے کہ یہ آ گیا اور نبی کی آمد کا ذکر کرنا اسی کو ملاد کہتے ہیں کاش میری قوم نہ لڑتی میری قوم تاثق کا شکار نہ ہوتی میری قوم آپس میں ٹکڑیوں میں نہ بڑھتی لوگ کہتے ہیں ملاد کہاں سے ثابت ہے یہ جَاءَكُمْ بتا رہا ہے کہ نبی کی آمد کا ذکر کرنے کو ملاد کہتے ہیں ملاد مطلب کیا حضور آئے حضور کی آمد کا ذکر کرنا اب ذکر کرنے کے انداز جدہ جدہ ہے آقا تشریف لائے حضور آئے سرکار آگئے حضور کی ولادت ہو گئی حضور پردے سے باہر آگئے حضور آمینہ کے گھر آگئے حضور آمینہ کے آنگن آگئے حضور عبد المطلیب کے گھر آگئے حضور عبداللہ کے آنگن آگئے یہ ساری چیزیں کہنا یہ ملاد ہی ہے اور قرآن کہتا ہے لقد جا اکم تحقیق کہ تمہارے پاس آگئے کون رسول لن عزت والا رسول تو اللہ خود نبی کا ملاد بیان کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں اس لیے کہ قرآن اگر اپنی اقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے قرآن کے میدان میں تو گمرہی کے دلدل میں ڈوب جاؤ گے اس لیے حقیقت کی طرف آؤ مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے موسیقی